اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حفظہ حیدر ہومیو پینزیشن اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پولی کرس میڈیسن ہے پولی کرس میڈیسن کونسی میڈیسن ہوتی ہے وہ میڈیسن کے ایک ہی میڈیسن بہت ساری بیماریوں کو کبریج دے اس کو پولی کرس میڈیسن کہتے ہیں آرنیکہ مونٹانا اس کا مکمل نام ہے اور عام طور پر اس کو لیوپرڈ بین بھی کہا جاتا ہے یہ خاص طور پر جو اس کا سائن ہے یہ چوٹ رگڑ اور خراش کے اوپر استعمال ہوتی ہے آئی تک تو یہ کومن تھا کہ یہ رگڑ اور چوٹ اور پین کے لیے استعمال ہوتی ہے مگر تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ چونکہ بلڈ میں بہت زیادہ اثر کرتی ہے تو دل کے اندر جو بینز بند ہوتی ہیں اور بلڈ سپلائی جو ہے اس کو کم ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی یہ بہترین کام کرتی ہے بیسکلی یہ وائٹل آرگن کے اوپر کام کرتی ہے وائٹل آرگن جو ہے وہ کون سے ہوتے ہیں وہ ٹرینگل کی صورت میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بلڈ برین اور ہارٹ ان تینوں میں یہ بہترین کام کرتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی پیتھالوجیکلی جو کنڈیشنز ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ کرونک جو ڈیزیز ہوتی ہیں یا ایکیوٹ یعنی پرانی یا نئی بیماریاں جو ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی یہ بہترین کام کرتی ہے تو میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتی چلے ہوں کہ ہم ہارٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے جو نئی تحقیق کے مطابق ہم بات کر رہے تھے اس میں یہ تھا کہ اگر کاروباری سطح پر بھی اگر آپ کو کسی قسم کا دل میں کوئی تکلیف ہوتی ہے یہ سانس لینے میں دکت محسوس ہوتی ہے تو اس وقت بھی آرنی کا استعمال کی جاتی ہے اور جوڑوں میں اگر درد ہو تب بھی یہ بہترین کام کرتی ہے کھوڑے کے اندر کوئی درد ہو پیمپل کے اندر کوئی درد ہو تب بھی یہ بہترین کام کرتی ہے بچے کے برین میں سوجنسی آگئی ہو انفلامیشن ہو تب بھی یہ بہترین کام کرتی ہے جو عام طور پر ہم پین کلر کے طور پر گروفن وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی جگہ یہ بہترین کام کرتی ہے اگر کسی کو کرونک ورٹیگو ہو یعنی آنکھ بند کر دینے کی وجہ سے جو فرنٹ کی طرف سے چکر آتے ہیں درد جو ہوتا ہے اور آنکھ بند کرنے پر چکر آتے ہیں تو اس میں بھی یہ بہترین کام کرتی ہے اگر جسم درد کی وجہ سے اکڑ جائے تب بھی یہ بہترین کام کرتی ہے برائے اونیا کے ساتھ اور اس کی جو خاص سائنز ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا ہے مگر اس سے جب کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو وہ بالکل صحیح بتا رہا ہے تو تب بھی اس سائنز کے لیے بھی آرنی کا جو ہے وہ بہترین کام کرتی ہے اگر آپ کو دیلیریم ہو گیا ہے دیلیریم جو ہوتا ہے سیریس ڈسٹر بینس ان مینٹل ایبیلٹیز جو ہوتی ہیں اگر وہ ہو گیا ہے تو اس میں بھی یہ بہترین کام کرتی ہے اگر دیولوین ہو جائے اگر دو دو چیزیں دکھائی دینے لگ جائیں جو کسی کے زور کے ہاتھ مارنے سے ایکسٹنٹ کی صورت میں یہ چوٹ لگنے کی وجہ سے اگر اس طرح کا آپ کو وہ سمٹم لکھائی دے رہا ہے تب بھی یہ بہترین کام کرتی ہے اگر ہم ٹی وی دیکھتے ہوئے جو ویوینگ جو پکچر ہوتی ہیں یعنی ٹی وی یا سینما اگر اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے اندر تھکن سی محسوس ہوتی ہے تب بھی یہ بہترین کام کرتی ہیں اور جو نزدیک کا کام کرتے ہیں جیسے چھوٹی چھوٹی سی بنائی کرتے ہیں یا ٹیلر کام کرتے ہیں یا جو سنار ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں جو ہیں ان میں دکھن محسوس ہوتی ہے تب بھی یہ بہترین کام کرتی ہے اور کان میں اگر بلڈ کی سرکولیشن سر کی طرف سے آئے تو اس وقت جو ہوتا ہے یعنی سرکولیشن آف بلڈ جو ہوتا ہے وہ اگر سر کی طرف سے کان میں آئے تو شور سا یعنی کان میں سائن سائن کی جو کنڈیشن آتی ہے اس میں بھی یہ بہترین کام کرتے ہیں اور کان کے اندر اگر گولی جیسا درد ہو یعنی کان میں درد ہو رہا ہے بہت شدت کا گولی جیسا درد ہو تو تب بھی یہ کام کرتے ہیں گولی جیسا درد ایک مکولہ ہے گولی تو پھر لگی نہیں ہے کسی کو اگر کوئی بیان کر رہا ہے یا اگر کوئی اس میں سے بچ بھی گیا ہے بہرحال یہ ایک مکولہ ہے یعنی شدت کا اگر پین ہو رہا ہو تب بھی یہ بہترین کام کرتے ہیں اور جب کھانسی کرتے ہیں ایوری اٹیک آف کف جو ہے اس کے بعد اگر خون آتا ہے تب بھی یہ بہترین کام کرتی ہے اور خون جو ہوتا ہے اگر وہ گہرے سے رنگ کا ہو تب بھی یہ بہترین کام کرتے ہیں اگر کسی بزرگ کو ہم گاڑی میں لے کے جاتے ہیں سائٹ سین کرواتے ہیں یا سائٹ سین وہ خود کرتے ہیں یا تھوڑی سی زیادہ ایج ہو جاتی ہے وہ سائٹ سین کرتے ہیں یا گھومنے جاتے ہیں تو تب وہاں پہ اگر انہیں چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں تب بھی یہ بہترین سائن ہیں آرنیکہ کے اور پیٹ کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو پیٹ میں پسلی دونوں پسلیوں کے درمیان اگر شدت کا درد ہے تب بھی یہ بہترین کام کرتی ہے پیٹ کے اندر اگر آپ کو بہت تیز سے مروڑ آ رہے ہیں بہت تیز سے کرمپ پڑ رہے ہیں تو تب بھی یہ آرنیکہ ہی ہم استعمال کریں گے اور اگر پیٹ میں موشن ہیں اور خاص طور پر اس کی نشانی جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہر موشن کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ گرسا جاتا ہے نڈھال سا ہو جاتا ہے اس کا لیٹنا بہت ضروری ہو جاتا ہے یعنی اس سے بیٹھا نہیں جاتا تو تب بھی یہ بہترین کام کرتی ہے اور اس کا سائن آپ کو میں اور بتاؤں کہ اگر پیشنٹ جو ہے وہ ہر موشن جو ہے اس کے بعد اسے یوں فیل ہوتا ہے کہ میں مجھ سے پاس ٹول پاس نہیں ہو رہا یعنی ریکٹل جو ہے پرالائسز کی طرف جا رہا ہے تو اس میں بھی یہ بہترین کام کرتے ہیں اور یورن جو ہے وہ اس کا ریڈ کلر کا ہوتا ہے اس کا یہ سائن ہوتا ہے جو آرنیکہ کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کا یورن جب وہ پاس کرتا ہے یورینیشن کے دوران وہ گاڑا ہوتا ہے اور جب پشاپ کر کے وہ فری ہوتا ہے تو بہت مشکل سے پشاپ بند ہوتا ہے اور یعنی جب یورن کرتے ہوئے اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے اور یورن جو ہوتا ہے وہ کافی گاڑے رنگا ہوتا ہے اب ہم بات کریں گے لیڈیز کے بارے میں اگر لیڈیز کو لیور پین ہوں یعنی نارمل ڈیلیوری میں لیور پین ہو رہے ہوں اور شدت کے ہوں کہ وہ برداش نہیں ہو رہے ہیں اور ان کی سکن جو ہے وہ نیلی پڑ گئی ہے تو تب آرنی کا بہترین کام کرتی ہے اب میں آپ کو ایک ضروری نوٹ کے دور پر ایک بات بتاتی جاؤں کہ جب بھی آپ کو چوٹ لگے رگڑ آئے یا لیور پین ہو اور اس میں اس کی نیلی پڑ جائے تو تب جو ہے آرنی کا کام کرتی ہے اگر اس میں کٹ لگ گیا ہے تب وہ کام نہیں کرتی کیونکہ آرنی کا کا کام ہے بلڈ کو پتلا کر کے باہر نکالنا اگر کٹ لگ گیا ہے کہیں اور پھر ہم اگر آرنی کا یوز کرتے ہیں تو خون اور زیادہ بہترین سو ہر سٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ نوٹ کر لے کہ جہاں کٹ لگ جائے وہاں یہ استعمال نہیں ہوتی ریسپیریٹری جو سسٹم ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر دل کی وجہ سے دل کے امراض کی وجہ سے اگر پہلے سے کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے اور اس کو خانسی ہو گئی ہے اور اس خانسی کی وجہ سے گلے میں سوجن آ گئی ہے تو تب بھی یہ بہترین کام کرتی ہے اس کی خانسی کا ایک خاص جو سمٹم ہوتے ہیں یہ آدھی رات کو ہوتی ہے جو آرنی کا والی خانسی ہوتی ہے جو ہارٹ کے پیشنٹ کو خانسی ہوتی ہے وہ تقریباً آدھی رات کو ہوتی ہے اور نیند میں ہوتی ہے اور خاص طور پر یہ جب صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو اس وقت بہت ابکائیاں آتی ہیں ایون کے سمٹم گلے میں سے بلڈ بھی آنے لگ جاتا ہے اور جو یہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہارٹ کی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہترین ہے ہارٹ سے پہلے جو انجائنہ ہوتا ہے یعنی خاص طور پر بائیں بازو کی کوہنی تک وہ درد جاتا ہے دل سے لے کر بائیں بازو کی سوری بائیں بازو کی اس کی طرف کوہنی کی طرف درد جائے تو یہ انجائنہ کا درد ہوتا ہے اور یہ ساتھ میں پٹھوں میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے آرنی کا بہترین ہے آرنی کا جو ہے وہ گاؤٹ میں بھی بہت زیادہ اچھی طرح کام کرتی ہے جیسے کہ ہمارے گھٹنے جو ہیں اگر سوج گئے ہیں تو ٹچ کرنے سے بھی اگر تکلیف ہو رہی ہے تو تب آرنی کا بہترین کام کرتی ہے اگر کوئی ہڈی کسی قسم کی جو بون ہے اگر ہڈی جو ہے ڈسلوکیٹ ہو جاتی ہے اگر اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے فریکچر کے دوران تو تب بھی یہ بہترین کام کرتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ بیماریوں کے صورت میں بیماریوں کے صورت میں یہ ٹائفڈ میں بہت اچھا کام کرتی ہے جب ہمارا سر گرم اور باقی باڈی جو ہے وہ تھنڈی پڑ جائے یا ہاتھ پورٹ تھنڈے ہوں اور سر جو ہے وہ گرم ہو تب یہ بہترین کام کرتی ہے اور اگر آپ کو اندر اندر سے فیل آ رہی ہو کہ آپ کو بخار ہے اور باہر سے آپ کا جسم جو ہے وہ نارمل فیل ہو رہا ہو تب بھی یہ بہترین کام کرتی ہے اگر پیمپل ہو اور پیمپل کے اندر درد ہو تب بھی آرنی کا بہترین کام کرتی ہے تو اگر ہمارے ہاں جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو ہیمرج ہو چکا ہوتا ہے یا وہ کافی دیر تک پرالائسز ہوتے ہیں اور بیڈ کے اوپر لیٹے رہتے ہیں بہت زیادہ کیر کرنے کے باوجود بھی بیڈ سور پڑ جاتے ہیں جو بیڈ کے اوپر زخم ہوتے ہیں ان کو بیڈ سور کہا جاتا ہے اگر وہ پڑ جاتے ہیں تو تب بھی آرنی کا جو ہے وہ بہترین کام کرتی ہے شیعہ ٹیکہ میں بھی بہترین کام کرتی ہے لیڈیز کے کمر میں درد ہو تب بھی یہ بہترین کام کرتی ہے آسٹیو آرثرائسٹس جو ہے اس میں بھی یہ بہترین کام کرتی ہے اس کے علاوہ جو یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ مختلف امراض میں کام کرتی ہے ایک اور سائنگ جو لیڈیز میں ہوتا ہے خاص طور پر اگر نپل میں پین ہو رہا ہے تب بھی آرنی کا بہترین کام کرتی ہے اور اس کے لیے ہم کو تھرٹی پاور جو ہے وہ یوز کرنا ہے آرنی کا بسکلی نوز میں بہت اچھا کام کرتی ہے نوز کی جڑوں میں جاتی ہے اس وجہ سے یہ بہت اچھا کام کرتی ہے یہ ایزا بلڈ تینر ہے ایزا بلڈ تینر اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ خون کو پتلا کرتی ہے اور اگر آپ کو گاؤٹ ہو گیا ہے اگر آپ کے گھٹنے میں سوجن آ گئی ہے یا آپ کے کسی بھی جگہ پہ سوجن سی آ گئی ہے جوڑوں کے دوران اگر آپ کے ٹکنے پہ آ گئی ہے تو ہم اس کے مدر ٹینچر کا بہت اچھا استعمال کر سکتے ہیں مدر ٹینچر کو ہم اس طرح سے لیں گے کہ مدر ٹینچر ہم لے لیتے ہیں ساتھ میں ہم آئل گرم کرتے ہیں آئل جب گرم ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا سا جسم میں سہنے کے مطابق تو ہم اس میں آئل میں وہ مدر ٹینچر جو ہے وہ بیس سے پچیس کترے ڈال لیتے ہیں اور پھر ہم اگر جسم پر لگاتے ہیں جہاں پہ ہمارے گھٹنے میں سوجن ہوتی ہے یا ہمارے گھٹنے میں درد ہو رہا ہوتا ہے تو تب فوری طور پر آرام آتا ہے جیسے کہ لوگ ڈیکلوران کا انجیکشن لگاتے ہیں اس سے بھی جلدی سے آرام آ جاتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو ہے کرونک اگر آپ کو ڈیزیز ہے یعنی پین ہے بہت مدت پہلے اگر آپ کو چوٹ لگی ہے سر میں اور پھر اس کے بعد وہ کون جمسہ گیا ہے اس میں آپ استعمال کریں گے آرنی کا ٹو ہنڈڈ اگر ابھی ابھی کی چوٹ لگی ہے تو آرنی کا تھرٹی جو ہے وہ ہم لیں گے اور اگر آپ نے آئل اس کا بنانا ہے یا آپ نے آرنی کا تھرٹی بھی جوز کر لیا ہے آرنی کا ٹو ہنڈڈ بھی جوز کر لیا ہے اور آپ کو کوئی خاص پرک نہیں پڑا تو اس کی وجہ سے آپ جو ہے ایمٹی یعنی مدھر ٹینچر جو اس کا ہوتا ہے وہ لیں تو اس سے فورا آرام آ جائے گا یہ مدھر ٹینچر کے جو ہیں کرشمات ہیں اس کی وجہ سے آپ یہ آرام سے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں تو